موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہزین استفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمدن الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی کما ورد في سورة المنافقون اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم الذین يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل وللہ العزة ولرسوله وللمومنین ولكن المنافقین لا يعلمون صدق اللہ العظیم تب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقهو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب وطرد اللہم طحر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین سورہ منافقون کے پہلے رکو کی آخری دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بار بار واضح کیا جا چکا ہے ان دو آیتوں میں منظر نفاق کی جو آخری سٹیج ہے جس پر پہنچنے کے بعد گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ بیماری پہنچ جاتی ہے نا قابل علاج نا قابل اصلاح اس کی علامات کیا ہیں یہ تمہیدی جو ہمارے مباعث تھے ان میں بھی میں ارس کر چکا ہوں کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے اس ٹی بی کی جس کا نام منافقت ہے اس کی اہم ترین علامتیں یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان سے بالخصوص جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مومنین صادقین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت اور عناب کی کیفیت اس کے زمن میں یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھیں ہیں پہلے تو ان کا ترجمہ کر لیجے ہم اللذین یقولون لا تنفقو على من عند رسول اللہ حتی ينفو وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے اردگرد جمع ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں یہ بھیڑ چھٹ جائیں وللہ خضائن السماوات والرد حالانکہ اللہ ہی کے ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولیکن المنافقین لا يفقہون لیکن یہ منافق سمجھ نہیں رکھتے تفقہ سے عاری ہے يقولون لئی رجعنا إلى المدینة لیخرجن العز منها العزل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ پائے مدینہ جا سکے واپس تو لازمًا نکال باہر کرے گا وہاں سے وہ جو زیادہ عزت والا ہے اس کو کہ جو کمزور ہے ضعیف ہے مغلوب ہے وللہ العزت ولی رسوله ولی المومنین حالانکہ عزت تو ہے اللہ کے لئے غلبہ ہے اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے ولیکن المنافقین اللہ يعلمون لیکن منافقین علم حقیقی سے بے بہرہ ہیں انہیں حقیقی علم حاصل نہیں یہاں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو کسی واقعاتی پسمنظر کے بغیر صحیح طور سے سمجھا نہیں جا سکتا اگرچہ ایسی آیات کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب جیسے سورہ تحریم کے شروع میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لئے کہ ہمارے اس منتخب نساب کے تیسرے حصے میں سورہ تحریم آ چکی ہے لِمَ تُحرِّم مَا حَلَّلَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْدَاتَ عزواجِك جب تک کوئی خاص واقعہ معلوم نہ ہو اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اِذَا سَرُ النَّبِيُّ اِلَا بَعْضِ عَدْوَاجِهِ حَدِيثَةَ جبکہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس طرح کے واقعاتی معاملات کے ان کے لئے تو لا محالہ رجوع کرنا پڑتا ہے جو بھی تفسیری روایات ہیں یا جو سیرت کے واقعات ہیں تو یہ جو واقعہ ہے جس میں یہ دو قول ان کی طرف سے کہے گئے جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے جنہیں نقل کیا گیا ہے تقریباً اس پر اجماع ہے ویسے تو یہ بحیثیتِ واقعہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا کچھ فرق ہے یا تو جو اشخاص متعلق ہیں اس واقعے میں ان کے ناموں میں فرق ہے کہیں کہیں یہ رائے بھی ہے کہ یہ غزوہ تبوکی کے دوران واقعہ پیش آیا ہے لیکن تقریباً اجماع ہے کہ غزوہ بن المستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ سن چھے ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے غزوہ بن المستلق اور نوٹ کر لیجئے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا ہے واقعہ افق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے گر گیا اور گم ہو گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی ہے تو قافلہ چلا گیا اسی کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن عبی نے پھر وہ طوفان اٹھایا اور آپ پر تحمت لگائی گئی جس کا کہ تفصیلی قاملہ جو ہے سورہ نور میں مذکور ہے تو یہ غزوہ ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منافقین کا جو خمس باطن ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آگئے ہیں تو اس غزوے کے بعد حضور ابی اس بستی میں مقیم ہی تھے مریسی نامی کوئن تھا ایک کوئن کے پاس بستی تھی وہیں قیام تھا لشکر جو ہے اسلامی وہیں پر اس نے پڑاو ڈالا ہوا تھا اس کوئے کے پانی پر دو مسلمانوں کے مابین کچھ تقرار ہو گئی ہو جاتی ہے برطن جہاں بھی ہو کھڑک جاتے ہیں عام معاورہ ہے آخر انسانی معاملات ہیں تو جو نام آتے ہیں زیادہ اہم اور مستند روایات میں ان میں ایک تو تھے حضرت جہجہ ابن مسعود غفاری یہ اگرچہ قبیلہ غفار سے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے اعتبار سے چاہیے قرشی نہیں تھے لیکن وہ آجرین میں سے تھے اور خاص طور پر یہ کہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ یا کہ سائیس کی حیثیت سے حضرت عمر کے ہاں ملازم تھے دوسرے حضرت سنار ابن وبر الجوہنی ان کا تعلق تو ہے قبیلہ جوہینہ سے لیکن یہ حلیف تھے بنی خدرج میں سے ایک خاندان کے گویا کہ ایک کا تعلق مہاجرین کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہو گیا چاہے وہ بالواسطہ تھا وہ انسار مدینہ کے ساتھ خاص طور پر جو بڑا قبیلہ تھا خدرج اور اسی قبیلے کا شخص تھا یہ عبداللہ ابن عبید ابن سلور ان دونوں کے مابین کو تقرار ہوئی تقرار زبانی سے آگے بڑھ کر کو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی حضرت جہجہ نے کہیں کوئی لات رسید کر دی اب یہ ایک بہڑا ہی توہین آمیز گویا کہ اقدام تھا کسی کو لات بارنا اس پر ہنگامہ ہو گیا اور جاہلیت کی آوازیں بلند ہوئیں کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا جہجہ نے آواز لگائی مہاجرین کو آواز دی اپنی مدد کے لیے ادھر سے سنان نے انسار مدینہ کے دعائی دی خضرج والوں کو پکارا اس پر ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ واپس آپ تشریف لائے اس موقع پر تو بڑے پیارے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں ماں بالو داول جاہلیہ اے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہارا یہ کیا حال ہے یہ جاہلیت کی پکار سن رہا ہوں میں یہ قبیلے کی اور دہائی دینا اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح پکارنا یہ عسمیت جاہلی ہے یہ تو ہو سکتا مسلمانوں کو پکارو کہ مسلمانوں ہمارا فیصلہ کرو ہمارے مابین جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کو تیکراؤ لیکن یہ کہ ان نسبتوں سے پکارنا کہ مہاجرین کو پکارا جا رہا ہے ایک طرف سے دوسرے طرف سے انسار کو پکارا جا رہا ہے تو یہ تو دعوی جاہلیہ ہے یہ حمیت جاہلی ہے مالکم ولی دعوت الجاہلیہ تمہیں کیا ہو گیا تمہارا کیا سروکار اس دعوت جاہلی سے تمہارا کیا تعلق تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک کیا ملزا کر دیا ہے دعوہا چھوڑو اس کو فَإِنَّهَا مُنْتَنِتُنُ یہ تو بہت ہی بدبودار شئے ہیں بہت ہی مکروح حرکت ہے جو تم کر رہے ہو بہرحال وہ مسئلہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنے پایا مسلمانوں نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیچ بچاؤ کرا دیا تو ایک نے جس نے لات ماری تھی اس نے معذرت کر لی وعافی بانگ لی دوسرے نے معاف کر لی بات ختم ہو گئی لیکن اب یہاں سے سپارک آف ہو گیا پورا معاملہ جو منافقین تھے اور یہ ذہن میں لیکھئے میں بار بار ارز کر چکا ہوں یہ کوئی اکا دکا لوگ تو نہیں تھے غضوہ اہد میں اتنے شدید مرحلے پر تقریباً تہائی نفری واپس چلی گئی تھی اس سے ایک عام اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں میں سے جو قانون المسلمان شمار ہوتے تھے ان میں کیا نسبتوں کناسب منافقین کا تھا کہ ذرا غور کیجئے اس بات کو کس قدر نازک مرحلہ ہے تین ہزار کا لشکر پڑا ہوا ہے اور حضور کل ایک ہزار کی نفری لے کر نکلے ہیں مدینہ سے اور ان میں سے تین سو نکل گئے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کناسب جو تھا ہے کوئی معمولی نہیں تھا اب یہ منافقین جمع ہو گئے عبداللہ ابن عبی کے پاس کہ دیکھو یہ تم نے ہمارے لیے کیا معاملہ پیدا کر دیا ہے اسے اور بھڑکایا اسے تو چاہیے تھا وہ تو تھا ہی وہ سمجھئے کہ باروت کی نہری بھڑک اٹھا اس نے ملکہ یہ کہا کہ در حقیقت یہ تم لوگوں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے یہ بھکمنگے کنگلے آگئے تھے مکہ سے آگئے آس پاس سے آگئے تم انہیں کھانے پینوں کے نہ دیتے انہیں کھلایا پلایا اور ان کی مثال تو بالکل وہی ہے جو کہ عربی کا یہ مقولہ ہے سم من کلبک یا کلک اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو کسی دن تم ہی کو چیر بھاڑ کر کھا جائے گا تو یہ گویا کہ تم نے انہیں پالا ہے پوسا ہے کھلایا ہے پلایا ہے اور آج یہ تم ہی کو کٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں تمہاری توہین کر رہے ہیں ان کی یہ جرتیں ہو گئیں کہ ایک ان میں سے ایک شخص نے ہمارے ایک حلیف کو لاکمار دی بہرحال اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی اس نے یہاں تک کہا کہ اب بھی ہاتھ کھینچ لو مت خرچ کرو ان پر لا تنفقو علا من اندر رسول اللہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس جبا ہو گئے ہیں یہ تو یہ کہ کچھ عرصے اگر ان کے اوپر تم خرچ نہیں کرو گے عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے حتی انفضو منتشر ہو جائیں گے دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی یہ سب جو ہے یہ تمہارا انفاق ہے تمہارے صدقات ہیں کہ اس کے بل پر جو ہے یہ ساری جمعیت اور یہ شان و شوقت جو ہے ندر آ رہی ہے سب تمہارا کی ادھر آ رہی ہے ہاتھ کھینچ لو اپنا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے ہم نے جانے دیں گے اب اگر مدینہ میں پہنچنا ہو ہی گیا چونکہ سفر پر ہے جب بھی مدینہ پہنچ گئے تو یقینا جو عزت والے ہیں یعنی ہم اور سب سے بڑا تو اپنے آپ کو سمجھتا افعال التفضیل کا سیرہ سب سے زیادہ عزت والا وہ اس کو نکال دے گا جو سب زیادہ کمزور ہے ازل یہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ زلیل کے لفظی بانی عربی زبان میں صرف کمزور کے ہیں اردو میں جب یہ لفظ آتا اس لیے اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے جو ہے ہچکے چاہٹ ہوتی ہے کہ اس میں کمینگی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں زلیل آدمی یہاں جو ہے عربی میں زلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں ازل نحاج کمزور تو جو زیادہ عزت والے ہیں طاقت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں غالب لوگ ہیں العزیز کہتے ہیں اس کا غلبہ ہو وہ نکال باہر کریں گے ان کو جو کمزور ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اب یہ تفسرہ ہے یہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی وہاں ایک نوجوان لڑکے سے تھے حضرت زید ابن ارقہ منصاری وہ بھی موجود تھے انہیں اندادہ نہیں ہوا کہ یہ مومن صادق ہے یہ ہماری بات جا کے بیان کر دے گا باقی سب تو منافق تھے انہوں نے آکر اپنے چچا سے بات کی کہ یہ باتیں ہوئی آجوان وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضور نے کافی کراس قویسچن کیا بڑی تفصیل آتی ہے شاید تمہیں کوئی مغالطہ لگا ہو شاید کوئی اور بات کہی ہو انہوں نے سب کہا نہیں حضور بلکل ایک ایک لفظ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اتمنان ہو گیا اور جو بات پہلے چچا نے کہی تھی بینہ ہی وہی بات بھتیجے نے بھی کہی میں معلوم ہوا کہ یہ نقل در نقل سے اس روایت میں کوئی لفظی فرق اور تغیر بھی واقع نہیں ہوا تھا تو پھر حضور نے طلب فرما لیا عبداللہ ابن عبی بن سلول کو اور اس سے وضاحت طلب کی وہ صاف قسم کھا گیا جھوٹ بول گیا میں نے کہا ہی نہیں ان کے لئے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ان کا معمول تھا یہ تو ان کی گویا کہ بڑی پرانی عادت تھی مستقل عادت تھی اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف نوجوان ہے کوئی اور گواہ تو موجود نہیں دوسری طرف ایک بڑا رئیس انسان ہے رئیس خضرج ہے معمر آدمی ہے صاحب حیثیت ہے سردار ہے قوم کا وہ بات کہہ رہا ہے تو سب لوگوں نے کہا حضور اس چھوکرے کی بات اس نوجوان کی بات پر آپ نہ جائیے یہ ہمارا صاحب حیثیت آدمی ہے بائزت آدمی ہے لہذا اب آپ اس معاملے کو افادفہ کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہیں کہ وہیں روک دی اگرچہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس شخص نے یہ بات کہیں اور یہ بچہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے آپ یا تو مجھے حکم دیجئے یا حضرت دیجئے کہ میں اس کی گرگر اڑا دوں ورنہ پھر کے انسار میں سے ایک سے ایک بڑھ کر آپ کا وفادار آپ کا مخلص جانسار موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا حضرت عمر نے حضرت سعد ابن معاذ کا نام لیا اور حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کا نام لیا کہ ان میں سے جس کو آپ حکم دیں وہ گردن اڑا دیا گا اس شخص کے معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس کی نفی نہیں کی معلوم ہوتا واقعیتاً اس طرح کا یہ معاملہ گویا کہ کفر اور ارتداد کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی تھی اس درجے کی بات یہ تھی کہ جس پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم تو مستوجب سزا نہیں ہے یا اس کے لیے تو یہ حد نہیں ہے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ عمر دنیا آپ کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا گویا کہ جو بھی وہ دعوت اور تحریک تھی اس کی مسلحت کو آپ نے سامنے رکھا یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی عسمیت جاہری اٹھ کھڑی ہو اور منافقین جو ہیں اس کے پشت پناہ بن کر اس کے حمایت ہی بن کر کھڑے ہو جائیں لیکن حضور نے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی ہے اس موقع پر وہ یہ کہ فوراً آپ نے حکم دے دیا کوچھ کرنے کا یہاں سے فوراً جو ہے قافلہ اٹھاؤ اور سفر کرو حالانکہ وہ وقت عام طور پر سفر کرنے کا نہیں تھا اور پورے تیس گھنٹے مسلسل قافلے کو چلایا آپ نے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے یہ سب اس لیے کیا کہ یہ اثرات ذہن سے نکل جائیں بہت تلخ واقعہ ہوا ہے بہت تلخ باتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی جمعیت پراغندہ نہ ہو جائے عصبیت جاہلی بھڑک نہ جائے تو اس سے یہ کہ اگزاؤس کر دو ان کو تو تیس گھنٹے مسلسل سفر کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے چنانچہ جو تھا جاتے ہی وہ لیٹا ہے ڈھیر ہو گیا ہے سو گیا اس سے یہ کہ وہ تمام کیفیات اتر گئیں اس کے بعد البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چرچہ جب ہو گیا تو جو اہل ایمان تھے مدینہ کے انسار رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انہوں نے آپس میں چرچہ شروع کیا اور بات واضح ہوتی چلی گئی ایک کے بعد ایک بات جو ہے کھلتی چلی گئی کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے عبداللہ ابن عبی سلول نے یہ کہا ہے لہذا عام طور پر اب مسلمان جو تھے مدینہ کے انسار ان کی رائے عامہ جو ہے خلاف ہو گئی عبداللہ ابن عبی کی یہاں تک کہ آخری جو ڈراب سین ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب لشکر پہنچا ہے مدینہ کے دروازے پر تو عبداللہ ابن عبی کا جو بیٹے ہیں اور وہ مومن صادق تھے سچے مومن ان کا نام بھی عبداللہ ہے عبداللہ ابن عبداللہ تلوار سوت کر مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ نکال دے گا کمزور کو محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم کمزور میں تمہیں اندر داخل نہیں نہیں ہوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے انہیں دہائی دی چیخ پکار کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہی میرے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے حکم دیا عبداللہ ابن عبداللہ کو کہ اپنے والد کو گھر جانے دو لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں داخلہ بھی اگر ملا ہے عبداللہ ابن عبی بن سلول کو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملا ہے اس واقعے کا کچھ تذکرہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اسی کے لگ بگ واقعہ تھا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر چہتر میں بھی یہ بات آئی ہے یہ قسم کھا رہے ہیں قسمیں کھائیں گے کہ نہیں کہا انہوں نے وہ بات نہیں کہی وہ بات حالانکہ قد قالو کلمت القفر یہ قفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں یہ گویا کہ یہ کلمہ یا تو پھر کوئی اور واقعہ ہے جس کی کہ میں نے دیکھا ہے تو کوئی اور واقعہ جو ہے وہ تو روایات میں نہیں بیان کیا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعہ کا وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے یَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَتْ قُفْرُوا وَكَفَرُوا مَادَا إِسْلَامِهِم اور یہ اب اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں یہ بہت جو ہے نوٹیبل مقام ہے بہت قابل غور یہاں ایمان کا لفظ نہیں یہاں اسلام کا لفظ آیا ہے اور گویا کہ اسلام کے بعد کفر اگر ہے تو وہ ارتداد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے تک نفاق جب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ارتداد کا ہے اس لئے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ واجب القتل ہو چکا تھا یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلحت وقت دیکھی ہے اس لئے کہ ایک تحریک کا معاملہ اور ہوتا ہے ایک ایسٹیبلشت حکومت کا معاملہ اور ہوتا ہے اس کے حوالے سے مجھا کچھ باتیں ارز کرنی ہیں بہت اہم نقطہ ہے یہ ایک ایسٹیبلشت حکومت ہے اس کا معاملہ اور ہے ایک ابھی جد و جہد جاری ہے تحریک ہے ایک موممنٹ ہے جہاد اور قتال کا مرحلہ ابھی جاری ہے اس کے دوران کچھ حکمت عاملی کے تقاضے جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ شوت مسلحت کو اور حکمت کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شد صدا کا مستحب ہو چکا ہو پھر بھی اسے صدا نہ دی جائے یہ میں بعد میں ارز کروں گا اس وقت ذرا بات ایک بات اور نوٹ کر لیں جو کہ حلف کا لفظ آیت تھا یحلفون باللہ ما قالو تو میں نے آج وہ موجب المفارس جو ہے لے الفاظ قرآن الحکیم اس میں دیکھا اور ایک عجیب نکتہ ہے وہ میں آپ کو بھی نوٹ کرا رہا ہوں حلف کا لفظ یا اس سے جو مشتق الفاظ ہیں مشتقات اس کے قرآن مجید میں کل تیرہ مرتبہ ہیں ان میں سے صرف ایک مرتبہ تو وہ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے زمن میں یہ لفظ آیا سورہ مائدہ میں اور ایک جگہ لفظ آیا ہے مکی صورتوں میں حلاف مہین حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا مہین بہت ہی حلکا انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے جس کا کوئی وقار نہیں ہے گویا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی یہ وقار کے خلاف ہے زیادہ قسمیں کھانا چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے انجیل میں کہ تم قسمیں مت کھایا کرو بات سیدھی سیدھی کیا کرو قسمیں کھانا جو ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ تیرہ مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے مشتقات اور گیارہ مرتبہ صرف منافقین کے تذکرے میں آیا ہے یہ در حقیقت ایمان اور حلف یہ انہی کی ڈھال تھی تخذو ایمانہم جنتا فصدو عن سبیل اللہ اسی لئے حلف یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تمہیں سے نہیں ہیں یہ ساری جو معاملے ہیں بار بار آئے ہیں حلف کے حوالے سے انہی منافقین کا معاملہ تو پہلے تو ان الفاظ کے حوالے سے اس آیت کو بزید غور کر لیجئے ہم اللذین یقولون جب یہ آیتیں اتنی تو حضور نے بلایا حضرت زید بن ارقم کو وہ نوجوان جنہوں نے وہ آ کر بتایا تھا ان کا کان پکڑا چونکہ لعمر تھے کہا یہ کان سچا نکلا یعنی اس کان نے جو سنا تھا سچ سنا تھا اور تصدیق جو ہے قرآن نے کر دی ہم اللذین یقولون لا تنفقوا علا من اندر رسول اللہ حتی ينفضو یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی علاق کے ذریعے سے وحی جلی کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی اس روایت کی اس خبر کی اور اسی میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے جماعتی زندگی میں اس طرح کی خبریں جو بھی امیر ہے ذمہ دارے اس کو پہنچا دینا ہر جز غیمت نہیں ہے چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک ریاست ہے ایک عام معاشرتی اکام ہے ایک ہے ایک مومنٹ ایک جد و جہد ایک تحریک اس کے اعتبار سے فرق و تفاوت واقع ہو جاتا ہے وہی بات ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ایک اسلامی ریاست کے اندر شورائیت کا نظام ہے ایک اسلامی تحریک اور جماعت کے اندر شورائیت کا معاملہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتے زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طریقے سے یہ بات جا کر بیان کر دینا عام حالات میں تو ان عمل مجالس و بالامانات آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں جو بات ہوئی ہے تو عام قائدہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے اب اس کو کہی اور نقل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن ایک تحریک اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہے جو بھی صاحب امر ہے اور اسفت حضورت صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچا دی جائے تاکہ ان کے علم میں یہ بات آئے کہ جماعت کے اندر یا ہماری اس جمعیت کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا جو ہیں وسوسے آ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے کیا کیا اندیشی اور خطرات پیش آ سکتے ہیں تحریک کو اور ہمارے مقصد کو کیا کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے کہ ان کی نیت ان کی توہین و تصدیل کی نہیں تھی بلکہ دین اور اقامت دین کی اس جد و جہد کے اس نصح و اخلاص کا تقاضی یہ تھا کہ وہ جا کر وہ بات بتا دیں لہذا کوئی گریفت ان پر نہیں کی گئی بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے بلا کر گویا کہ شاباش دی کان سے پگڑ کر کہا یہ کان سچا نکلا یعنی یہ اس کان نے جو کچھ سنا تھا اس کی تصدیق اور تصویب جو ہے وہی الہی کے ذریعے سے ہو گئی یہ ینفضو جو ہے یہ سورہ جمعہ میں بھی لفظ آ چکا ہے یہ جو لفظیں کسی کو چھوڑ کر چلے جانا منتشر ہو جانا تو یہی لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم خرچ کر رہے ہو کھلانے پلانے کا احتمام کر رہے ہو لہذا یہ جمع ہے اگر کوئی فاقے آ گئے اور سختیاں آ گئی ہیں اور ان پر تم نے خرچ کرنا بند کر دیا اور ہاتھ روک لیا تو یہ خود یہاں سے یہ بھیڑ منتشر ہو جائے گی حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تمام خزانے آسوانوں کے بھی اور زمین کے بھی ولیکن المنافقین اللہ یفقہون لیکن ان منافقوں کو اس کا فہم اور دفق کو حاصل نہیں یہ تو سیدھی بات ہے جبکہ وہاں بھی فرمایا گیا اور سارا نفاق کا معاملہ ہے اس بنا پر کہ اصل فہم اصل سمجھ اپنے اصل نفع اور اصل نقصان کا کی پہچان نہیں رہی تب ہی تو انسان نفع کی طرف جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے یہ کہ اگر ہمارا پہنچنا ہو گیا مدینہ منورہ تو پھر وہاں سے جو عزت والا ہے وہ ان کمزوروں کو نکال باہر کرے گا اس آیت کا میں نے آج کل جو تقاریر میں کر رہا ہوں نظام خلافت سے متعلق اس کا کئی مرتبہ حوالہ دیا اس آیت مبارکہ اس لیے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جو الفاظ آئیں اس کو نوٹ کر لیجئے اس پر حضرت مقداد نے کہا پھر وہ بات ہو جائے گی کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے حضور نے فرمایا کہ روح ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا نہ ایدگارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جن میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا بعز عزیز یا تو عزت والے کے عزاز کے ساتھ وَذُلِّ زَلِيلٍ یا کسی زلیل کی زلت کے ساتھ کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ امَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهِ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا عزاز فرمائے گا فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا کلمہ اسلام کے لوگوں میں سے ان کو داخل کر دے گا شامل کر دے گا وہ بھی اسلام والے ہو جائیں گے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ یہاں پر میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اصل میں تو عزت کا مستحق اللہ ہے یا اللہ کے رسول ہے یا اہلِ ایمان تو يُعِزُّهُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اور انہیں کلمہ اسلام کے قائلین اور حاملین میں سے بنا دے گا اَوْيُزِلُّهُمْ یا انہیں مغلوب کر دے گا اور وہ لوگ جو ہیں فَيَدِينُونَ لَهَا پھر وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بالہ دستی اسلام کی قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دونوں شکلوں میں گویا کہ کلمہ اسلام تو اس گھر یا خیمے میں داخل ہو ہی گیا اب اس کے حوالے سے جو محرز کرنا چاہ رہا تھا اس پر آپ غور کر لیجئے ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے ان حالات و واقعات کے انتبار سے اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کا نفاق پوری طرح واضح تھا اور روشن تھا پھر یہ کہ سن چھے ہجری میں یہ واقعات پیش آ رہا ہے واقعہ افق بھی ہو رہا ہے سن چھے ہجری میں اس لیے کہ اسی غزوہ بل المسترق سے واپسی پر وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کے بنا پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحبت لگی ہے اسی میں یہ قول بھی آیا اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کسی فیصلہ کو نقدام کا ارادہ نہیں فرمایا حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ مجھے حکم دیجئے میں جا کے گردن اڑا دیتا ہوں اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ انسار کے اندر صادی بن معاذ جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رئیسِ عوث عوث قبیلے کے سردار ان میں اور لوگ موجود ہیں محمد بن مسلمہ انساری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان میں دوسرے لوگ موجود ہیں آپ جس کو چاہیں معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حکم دے لیکن آپ نے نہیں کیا اس کے حوالے جو میں ارز کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ابھی ایک جد و جہد کا دور ہے ابھی نقشہ چل رہا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ جیسے حضور مدینہ میں پہنچے اور حکومت قائم ہو گئے انقلاب کی تکمیل ہو گئی بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارے آج کے تصورات حکومت کے کچھ اور ہیں حکومت کے قائم ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی شخص عزت والا ہو اور اسے سزا نہ ملے اور کوئی شخص کمزور ہو اسے سلا مل جائے اس سے بڑی نائنصافی کوئی نہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون جو تھی چونکہ مغزوم میں سے تھی بڑی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی فاطمہ مغزومی چوری کی اب فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کا ہاتھ کٹا جائے گا تو بہت سے لوگوں نے بڑی چیبے گوئیاں ہوئیں اتنے اونچے گھرانے کی عورت ہے اور اس سے اگر یہ حرکت ہو گئی ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے بیگم ملی خان کے بارے میں آیا تھا کہ وہ لندن کے ایک سٹور سے جو کہ کوئی انڈر ویڈ چوراتی ہوئی پکڑی گئی تھی تو اب نمارم کس وقت کسی انسان سے کیا ہو جاتا ہے کوئی حرکت جو ہے سرزد ہو جاتی ہے اس حوالے سے اس خاتون سبی فاطمہ مغزومی یا جو ہے ان سے یہ حرکت سرزد ہو گئی تو حضرت انس کو بنایا کہ سفارشی کہ یہ حضور کا بڑا پیارا ہے لادلا ہے خادم ہے اور انہوں نے سفارش کی حضور نے کیا الفاظ آپ کو یاد ہے کس قدر سخت الفاظ آپ نے فرمائے پچھلی قومیں اس لیے تو ہلاک ہوئی کہ وہ جرم اگر کوئی غریب کرتا تھا کمزور آدمی کرتا تھا اس پر حد جاری کرتے تھے کوئی طاقتور پیسے والا اور کوئی حیثیت والا کرتا تھا اس کو حد جاری نہیں کرتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اگر وہ چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا تو قانون کا تقاضہ تو یہ ہے پھر یہ مسئلہ کیوں دیکھی جا رہی تو اس کا حل کیا ہے یہ اشکال ہے نا حل یہ ہے ابھی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی ابھی در حقیقت وہ ریولیوشنری سٹرگل جاری ہے ورنہ تو قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں ہمارے نزدیک اسلام کا تو ترہ انتیاز یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا دعوی بھی خارج ہو سکتا ہے کہ قانون کا جو تقاضہ پورا نہیں ہو رہا حضرت علی کا دعوی خارج ہو رہا ہے قاضی شرع کیا جالت سے کہ آپ کے پاس گواہ صرف دو ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک آپ کا اپنا غلام ہے بیٹے کی اور اپنے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی کوئی تیسرا گواہ ہوتا لائیے تیسرا گواہ ہے نہیں دعوی خارج تو قانون کی نگاہ میں سب برابر کوئی مونچ نیچ نہیں ہوگی لیکن یہ جو تحریک کا دور ہوتا ہے ابھی جد و جہد جاری ہے اس میں تو مولفت القلوب والا معاملہ بھی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی مخالف کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں تو پیسے دیجئے زکاة کے مصرف کے اندر یہ شامل ہے مصارف زکاة کے اندر والمولفت قلوب ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دوران تحریک دوران جد و جہد ابھی جبکہ ریولوشنری سٹرگل جاری ہے معاملہ اور ہے جب اس کی تکمیل ہو گئی ایک ریاست وجود میں آ گئی ایک حکومت قائم ہو گئی اب معاملہ کچھ اور ہوگا اس حوالے سے بات سمجھ دیجئے تو یہ واقعہ بھی بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تحمت لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زمین میں تو ایسے الفاظ بھی حضور کے زبان مبارک سے نکلے ہیں یا تو یوں سمجھ یہ دل دوست کلمات ان کو کہا جائے یا تو وہ ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے تائف میں نکلے ہیں اللہمہ الیک عشق و زوفا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس الہ من کا کلونی ہمیں پوری وہ اس وقت جو ہے آپ کی وہ دعا جو ہے وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ دل دوست کلمات ہیں اسی طرح کا دل دوست کلمہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ سے اس شخص کی عزا سے بچا سکے کس درجے دکھی دل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بتاتے ہیں نا کہ اندرونی قلبی کیفیت کیا ہے بلکہ مجھے ایک اور جملہ یاد آگیا حضور کا جو اسی کی مثال ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب واپس آئے ہیں مدینہ منورہ وہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ انسار کے گھرانوں سے ماتم کی بین کرنے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے چھوٹی سی بستی ہے ایک ایک شہید جو ہے کسی گھر کا وہ بیٹا ہے کسی گھر کا داماد ہے کسی چچا کا بھتیجہ ہے گویا کہ ستر جو شہید ہوئے ہیں تو کتنے گھروں کے اندر سفر ماتم بچھی ہوگی اور ابھی بین کرنا اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی اور یہ تو ان کا فند تھا عرب جو ہیں وہ تو اس وقت خواتین ان کی خاص طور پر اکثر و بیشتر شاعر ہوتی تھی اور فی البدیش شعر کے ذریعے سے وہ ماتم کیا کرتی تھی تو وہ جو آپ نے آوازیں سنی نالے اور شہون کی آوازیں اور ماتم کی آوازیں تو آپ کی زبان ممارک سے جملہ نکلا ہے جس سے اس وقت کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں اس لئے کہ حمزہ جو ہے مجھے وہ بسرہ ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور اگر کہیں حمزہ کا یہ کہ یہ شہادت ہوئی ہوتی اور مکہ میں ہوتے حمزہ اس وقت عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اور اس کے جسم کا مصلہ ہوا ہے تو مکہ میں قرآن بچا ہوتا لیکن مدینہ والوں کو ظاہر بات ہے کہ وہ بات تو نہیں ہے جو رشتہ داروں میں ہوتی ہے تو جب یہ جملہ سنا ہے انسار نے تو جا کر اپنے گھروں سے اپنی خواتیم کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حمزہ کی ہمشیرہ ہیں حضور کی پپی ہیں وہاں جا کر انہوں نے پھر ماتم کیا حضرت حمزہ کا تازیت کی تو اس طرح کے مواقع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں آپ کے احساسات ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے جذبات آپ کے احساسات اس کی اکاسی ہوتی ہے اسی قسم کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی عیزہ سے بچا سکے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں عیزہ دے رہا ہے اس پر حضرت سعید بن عبادہ نے پھر یہ ارز کیا کہ حضور ان کے بارے میں نرمی کیجئے یہ شخص جو ہے یہ ہمارا سردار تھا ہم اسے بادشاہ بنانے کی فکر میں تھے تاج بنایا جا چکا تھا اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے اس حد تک کہ حضرت سعید بن عبادہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے درمیان تلخی پیدا ہوئے سعید بن معاذ چونکہ وہ تھے سردار عوث کے انہوں نے یہ ارز کیا حضور اگر وہ میرے قبیلے سے ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن وڑا دوں گا اس پر سعید بن عبادہ تیش میں آگئے کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خضرج میں سے تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بشریعت یہ انسانی جذبات و کیفیات اس معاشرے میں بھی موجود تھیں لیکن اثر اس وقت جو موضوع میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ ابھی وہ انقلابی جد و جہد وہ ابھی مراحل میں سے گزر رہی ہے ان مراحل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلحت کو دیکھنا حالات کا جو ہے اس کا دادا کر کے حکمت عملی کو بروے کار لانا یہ ایک عملی جد و جہد کا نازمی تقاضہ ہے البتہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ غزوہ طبوع کے بعد صورت حال یکثر تبدیل ہو گئی اور اس میں میں آپ کو اثر میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھ پر بھی ابھی حال ہی میں منکشف ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میرے دروس میں جب بھی میں نے صورہ منافقون کا درس دیا ہے یا حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریب کی ہے تو ایک بات کو میں واضح کرتا رہا ہوں اور وہ یہ کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل انٹیٹی نہیں ہے لہذا اس کا پردہ کبھی چاک نہیں کیا گیا کبھی کسی شخص کو لیبل نہیں کیا گیا یہ منافق ہے چونکہ میری معلومات اس وقت تک وہی تھی آج میں ذرا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں چونکہ فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی اب گویا کہ کامیابی کے منحلے میں پہنچ گیا ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد لہذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اقدام بھی کیا ایک تو یہ کہ غضوہ تبوک سے واپسی پر اور عام طور پر جس کو ہمارے صوفیہ سمجھ لیتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاسغر الالجہاد الاکبر اس کا عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اللہ کے رامی یہ تو جہاد اصغر ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ جہاد اکبر ہے یہ دوسری بات ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے حضور کی دوسری حدیث موجود ہے افضل الجہاد کہا گیا ہے ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا جواب یہ دیا انتو جاہدہ نفس کا فی تعات اللہ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں وہ تو یہ تھا کہ اب تک ہمارا جہاد ہوتا رہا کھلے دشمنوں سے کافروں سے اب وہ جہاد اکبر کی طرح ہم لوٹ رہے اب ہمیں جا کر مدینہ کے منافقین کی خبر لینی ہے اس لیے کہ اب ہماری یہ دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ منافقین کے نفاق کا پردہ چاہ کر دیا جائے چنانچہ ایک بات تو معلوم تھی پہلے بھی وہ تو قرآن مجید کی نصی قطعی سے ہمیں چونکہ معلوم ہوتی ہے اس میں تو کسی اشتباہ کا سوال نہیں کہ حضور نے غضو طبوخ سے واپسی پر جو مسجد کے نام سے ایک اڈا تعمیر کیا گیا تھا نام نہاد مسجد مسجد زرار اسے منحدم کیا اور اس کو بنانے والے جو بارہ تھے لوگ وہاں کے سردار ان کی بھی گویا کہ اس حوالے سے تشہیر ہو گئی کہ جب ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مسجد زرار قرار دے کر اور کفر اور فساد کا اڈا قرار دیا گیا تو گویا کہ ان کا بھی پردہ چاہ ہو گیا لیکن ایک اور روایت ہے جو مجھے حال ہی میں اصل میں مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے اپنے درس میں کہیں حوالہ دیا تھا کہ کسی روایت کا کہ جس میں حضور نے کچھ منافقین کے نام لے کر کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ مجھ تک جب یہ بات پہنچی تو میں نے پھر اس کی تحقیق کی اور انہوں نے پھر مجھے اس کا حوالہ دیا وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جبکہ منافقین کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو گیا ان کے نفاق کا پردہ چاہ کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا اس لیے کہ اب فیصلہ کل غلبہ اسلام کو حاصل ہو چکا یہ روایت جو ہے یہ حافظ بیحقی نے نقل کی ہے اور اس کے راوی اس روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت النبوی ایک کتاب جو ہے سیرت کے موضوع پر ہے اس کی چوتھی جل کے صفحہ پچاس پر انہوں نے حوالہ دیا حافظ عبدیار صاحب نے میں پورا حوالہ بھی آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اور یہ فرمایا انہ منکم منافقین دیکھو مسلمانوں تم میں کچھ منافق بھی موجود ہیں فمن سمیتہو فلیقم تو جس جس کا میں نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے کم یا فلانو اب آپ نے نام لینے شروع کیے اے فلان کھڑے ہو جاؤں کم یا فلانو اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤں کم یا فلانو اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤں حتی عدہ ستتاً و سلاسی یہاں تک کہ چھتیس نام آپ نے گنوائے اور بعض دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے فرمایا نکل جاؤں مسجد سے اس مسجد سے بھی اس وقت نکلنے کا حضور نے انہیں حکم دے دیا گیا اس طرح چھتیس منافقین کے نفاق کا پردہ آپ نے برسر عام چاہ کر دیا اس کے بعد یہ روایت نمی ہے صرف یہی منافق نہیں ہے جو میں نے نام لے دیئے ہیں جن کو یہاں سے مسجد سے نکال دیا تم میں اور بھی منافق موجود ہیں لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو یعنی یہ کہ ان لوگوں کو گویا کہ ابھی متنبع کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو اپنے حالات کو بہتر بنا لو ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا بھی پردہ اسی طور سے چاہ کر دیا جائے پھر اسی میں آگے ہے مضاحت قَالَ فَمَرَّ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ بِرَجُلٍ مُقَنِّعٍ حضرت عمر کا شاید اس مجلس میں حضرت عمر موجود نہیں ہوں گے جبکہ یہ خطبہ دیا آپ نے اور اس طریقے سے چھتیس منافقین کا نام لے لے کر انہیں مسجد سے نکالا لیکن اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کا گزر ہوا ایک شخص پر سے کہ اس نے اپنا موہ جو ہے وہ اپنا سر خوب کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا شرم ساری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روپوش رکھنا چاہتا تھا لوگوں سے وَقَدْ قَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَتًا اور ان دونوں میں حضرت عمر میں اور اس شخص میں کچھ تعارف تھا کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے فَقَالَ مَا شَانُكُ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ عام انداز بھی پوشا بھئی تمہارا یہ کیا حال ہے کیوں اس طریقے سے اپنا سر اور اپنا جو ہے موہ پورا لپیٹا ہوا ہے کیا معاملہ ہے فَأَقْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تو اس شخص نے پھر حضرت عمر کو واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ ہے حضور نے اس طرح اس سے فرمایا ہے اس طرح ہماری جو ہے وہ توہین ہوئی ہے اب عزتی اور تسلیل ہوئی ہے اس طریقے سے ہماری جو بھی ہے ہمارا پردہ جو ہے ناموس کا چاک ہوا ہے فَقَالَ عُمَرَ اب اس پر حضرت عمر وہ دوستی جو بھی ہوگی تعلقات جو بھی ہوں گے حضرت عمر کے لئے نزدیک تو پرے کا کی وقت رکھنے والے نہیں فَقَالَ عُمَرُ اُبْعُدَ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ انہوں نے کہا آپ تمہارے لئے حلاکت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم تو برباد ہو گئے ہمیشہ کے لئے تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ روایت جو ہے حافظ بیحقی نے نقل کی ہے اور اس حوالہ دیا ہے صیرت ابن کسیر میں اس کا موجود ہے پھر دلائل النبوہ ایک کتاب امام بیحقی کی اس کی بھی چھٹی جل میں صفحہ دو ست شیاسی پر یہ روایت موجود ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت پورے طور سے اسٹیبلش ہو گئی تو اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ حضور نے عاملا اقدام فرمایا کہ ان کا وہ اڈا جو ہے مصبار کر دیا جو انہوں نے مسجد کی صورت میں اور مسجد کے نام پر تعمیر کیا تھا مسجد زرار بلکہ کچھ منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا اسی کے حوالے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک قول ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب ہر جیس نہیں ہے کہ تمام منافقین کے نام آ گئے کل چھتیس منافق نہیں تھے مدینہ کے اندر تعداد وہاں بڑی موجود ہے اور اسی روایت میں موجود ہے تم میں اور منافق بھی موجود ہے لیکن اللہ سے آفیت طلب کرو اسی لیے حضرت حضیفہ کا معاملہ بھی آتا ہے کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے لیکن بطور راز اسی لیے ان کا نام صاحب و سرر نبی پڑ گیا اور ان سے حضرت عمر نے بھی پوچھا اپنے بارے میں لیکن ان کا ایک قول بھی ہے کہ نفاق کا معاملہ صرف اہد نبوی میں تھا اس کے بعد اب اس کا کوئی سوال نہیں اس کے یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ نفاق کا مرض ختم ہو گیا نفاق کا مرض تو جیسے پہلے تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن نفاق کا تعیم کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں تیہ کر دینا اسے منافق قرار دے دینا یہ ظاہر بات ہے کہ اہد نبوی کے بعد اب کسی اور شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم کا ذریعہ تھا وہی وہ اب منقطع ہو چکا ہے اب گویا کہ دو ہی باتیں ہوں گی یا کسی شخص کو ہم کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے منافق کسی کو شخصاً قرار دینے کا عمل یہ صرف گویا کہ ایک خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے بعد اب اس کا امکان کسی اور شخص کے لیے موجود نہیں ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقی